انہوں نے کہا کہ یہ اکلپ نیئے تھا تو ٹائٹینک اپنی پہلی یاترہ کے کیول چار دن بعد ہی اٹلانٹک کی تلہتی میں کیسے ڈوب گیا ٹائٹینک کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم ایسی کچھ رہسے مری باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں دبنے والا جہاج کیا سچ میں ٹائٹینک تھا ہر کوئی اس بات سے سہمت ہے کہ دس اپریل انہیں شو بارہ کو ایک لگزری جہاج روانہ ہوا اور پانچ دن بعد ویڈ ڈوب گیا جس سے اس میں سوار دو ہزار دو سو تیس لوگوں میں سے لگ بھگ دیڑھ ہزار لوگوں کی جان چلی گئی لیکن یہیں بہ جگہ ہے جہاں سرو سمتی سماعت ہوتی ہے کچھ لوگ اس بات پر جور دیتے ہیں کہ جو جہاج دوبا بہ ٹائٹینک نہیں تھا بلکہ لگ بھگ اس کے سمان آر ایم ایس اولمپک تھا کہانی کے انصار اولمپک ایک سال پہلے ایک درگھٹنا میں شتی گرست ہو گیا تھا لیکن ایک بڑا بیمہ بھگتان پانے کے لیے جہاجوں کے عام مالکوں نے اولمپک کو ٹائٹینک کے روپ میں پیش کیا اور پھر جانبوش کر اسے ڈوبو دیا حالانکہ اس ٹائٹینک صدانت میں بہت سارے چھید ہے لیکن جہاج کے جو حصے نہیں ڈوبے تھے ان پر پائے گئے سیریل نمبر اس کا سمرتن کرتے ہیں کیا آگ نے واسطت میں جہاج کے بھاگے کو لکھا تھا ایک حالیہ ڈاکیمنٹری اس بات کا وشوسنیے سبوت پیش کرتی ہے کہ ٹائٹینک کوئلے کی آگ سے شتی گرست ہو گیا تھا جو جہاج کے روانہ ہونے سے تین سفتہ پہلے سے ہی بھڑکی ہوئی تھی شتی سے جہاج کا پتوار کمزور ہو گیا ہوگا اس پرکار ہنکھنڈ سے ٹکرانے پر جہاج تیجی سے ڈوبنے لگا اس کا سچ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے کیاپٹن تیج گتی سے کیوں چلا رہا تھا درشکوں تک لوگوں کا ماننا تھا کی کیاپٹن سمیت اتری اٹلانٹک کے ہنکھنڈ بھاری پانی کے مادھیم سے تیجی سے چل رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کی ٹائٹینک اس کے سہیوگی جہاج اولمپیق کی طلعہ میں تیجی سے اٹلانٹک کو پار کریں لیکن دو ہزار چار میں جیولوجکل سوسائٹی آف امریکہ نے ایک الگ سدھانت کے ساتھ انجینئر روبرٹ ایچ ایسے انہائی دوارہ ایک اکادمیک پیپر پرکاشت کیا اس میں دعویٰ کیا گیا کی ٹائٹینک کے کپتان کے تیز گتی سے چلنے کا اصلی کارن یہ ہے کہ کوئلے کی آگ کو نیانترت کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے جہاج میں ستو کوئلہ کو جلانا تھا کس کارن سے جہاج دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ایک ستمبر انیشو پچاسی کو سمودر بگیانی روبرٹ بیلارڈ نے سمودر کی سطح سے دو دشم لف پانچ مل نیچے ملبے کی خوچ کی ساتھ ہی آشچری جنک خبر ملی کی دوبنے سے پہلے جہاج دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا پہلے سبھی نے سوچا تھا کہ جہاج نیو فاؤنڈ لینڈ کے تٹ کے پاس برپلے پانی میں لاپروہی سے تیز گتی سے چلتے ہوئے ہنکھن سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا بیلارڈ کی خوچ نے ایک نئے سدھانت کو جن دیا جہاج کا دو ٹکڑوں میں بیبھاجیت ہونا جو جیون اور مرتیو کے پیچ کا انتر ہو سکتا ہے ڈیزائن کی خامیوں اور مالکوں یا بلڈرو دوارا گنووطہ سامگری پر کنجوسی کا یہ ایک بھیانت پرینام تھا کیا ٹارپیڈوں نے ٹائٹینک کو ڈوبایا تھا ادھیکانش کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک چودھے اپریل کو ایک ہنکھن سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا لیکن ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹائٹینک کو ایک جرمن یو بوٹ دوارا ٹارپیڈوں سے اڑایا گیا تھا یہ سدھانت اس بات پر بیچار کرتے ہوئے بلکل بھی دور کی قوڑی نہیں لگتا کہ تین سال بعد انیشو پندرہ میں ایک جرمن یو بوٹ نے ایک یاتری جہاز لوسیٹانیا کو ڈوب ہو دیا تھا حالانکہ یہ سمبب ہے کہ ٹارپیڈو سدھانتکار ٹائٹینک کو لوسیٹانیا کے ساتھ پرمیت کر رہے ہو جو انیشو گیارہ میں ایک سینج جہاز سے ٹکرانے کے بعد شتی گرست ہو گیا تھا پھر بھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے آس پاس کئی انی جہازوں کی موجودگی سوال کو کھلا چھوڑ دیتی ہے کیا وہاں کوئی ہمکھنڈ سچ میں تھا یہ مانتے ہوئے کہ ٹائٹینک کسی انی جہاز سے نہیں ٹکر آیا تھا اور نہیں اسے کسی انی جہاز دوارا ٹارپیڈوں سے اڑایا گیا تھا یہ ماننا سرکشت ہے کہ وہاں ایک ہمکھنڈ سے ٹکر آیا تھا پیشیور ناوک کیپٹن ایل ایموتھ کالنز کا کہنا ہے کہ یدی ٹائٹینک کسی ہمکھنڈ سے ٹکر آیا ہوتا تو وہاں کچھ ہی منتوں میں ڈہ گیا ہوتا اس کے بجائے کالنز اور ان کے انویائیوں کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک نے پیک آئیس کی ایک چھپی ہوئی پرت کو مارا ہوگا جس نے آرکٹک مہا ساغر سے اٹلانٹک میں اپنا راستہ بنا لیا تھا کالنز پرتیکش درشی خاتوں میں بسنگتیوں کی اور اشارہ کرتے ہیں جو واسطہ میں بیبھن پراکرتک آپٹیکل برموں کے کارن ہو سکتے ہیں کرو کے پاس دوربین کیوں نہیں تھی نشچت روپ سے یدی چالک دل کے پاس دوربین ہوتی تو وہ راستہ بدلنے کے سمیہ ہی خطرے کو دیکھ لیتے لیکن ٹائٹینک کی دوربینوں کی پوری آپورتی ایک بھنڈارہ ڈبے میں بند کر دی گئی تھی اور چالک دل کے ایک صدسے کے پاس چابی تھی جسے جہاج کے روانہ ہونے سے ٹھک پہلے جہاج سے ستھانانت رت کر دیا گیا تھا چالک دل کے صدسے نے بعد میں دعویٰ کیا کی ویہ چابی سوپنا بھول گیا تھا کوئی اتنا گیر جمع دار کیسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سارا سسٹم کسی پلان کے حساب سے چل رہا تھا اگر کوئی چیتابنی تھی تو کسی نے اسے گمبیرتا سے کیوں نہیں لیا دوربین کے بنا بھی اگر کسی نے چالک دل کو چیتابنی دی ہوتی تو ٹائٹینک کو اپنی ٹکر سے پہلے راستہ بدل لے کا سمیں مل جاتا لیکن سچ یہ ہے کہ کسی نے چالک دل کو پہلے سے چیتابنی دی تھی ٹکر سے ایک گھنٹے پہلے پاس کے ایک جہاج ایس ایس کیلیفورنی آئی نے ریڈیو پر یہ کہا تھا کہ اسے گھنے میدانی برف نے روک دیا ہے حالانکہ ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹر جیک فلپس نے ٹائٹینک کا کیپٹن سویت کو وہ چیتابنی نہیں دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سندیش کو جان بوجھ کر گیر ضروری بتایا گیا تھا لیکن سچ کیا ہے ہم نشجت روپ سے کبھی نہیں جان پائیں گے کیا کیلیفورنی آباسیوں کا اس سے کچھ لینا دینا تھا جہاں ٹائٹینک دوبا تھا وہاں سے یہ کروج لائنر بیس کلومیٹر سے بھی کم دوری پر تھا اس نے ٹائٹینک کو خطرناک برپیلی پرستیتیوں کے بارے میں چیتابنی بھیجی تھی جسے شاید ایک گیر ضروری ماملے کے روپ میں پرسارت کیا بعد میں کیلیفورنی آئی چالک دل نے کتھت طور پر ٹائٹینک کے سنکٹ سنکیتوں کو نظرانداز کر دیا حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ان سنکیتوں کے بارے میں پتا نہیں تھا کیونکہ ان کا ریڈیو آپریٹر ڈیوٹی سے باہر چلا گیا تھا کیا کیلیفورنیا واسیوں کو واسطہ میں دھیان نہیں آیا کی پلین ویو میں کیا ہو رہا تھا تیسرا جہاج نے بھی ٹائٹینک کے بارننگ کو کیوں اندیکھا کیا کیلیفورنیا شاید ایک ماتر جہاج نہیں تھا جس نے ٹائٹینک کے سنکٹ سنکیتوں کو نظر انداز کیا ایک نورویجین زہاج سیمسن اس سمائے پاس ہی میں تھا واسطہ میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیمسن کیلیفورنیا کی دلہ میں ٹائٹینک کے ادھک نکٹ تھا لیکن عوید سیر شکار کے مقدمے سے بچنے کے لیے اس نے اس کے سنکٹ سنکیتوں کو نظر انداز کر دیا کیلیفورنیای کپتان کے رکشکوں کے بیچ یہ ایک لوپریہ سدھانت ہے لیکن سچ کیا ہے یہ ایک رہش سے بنا ہوا ہے کیا مورگن نے یہ پوری یوجنا بنائی تھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ٹائٹینک نے شتی گرسٹ اولمپک فائننسر جے پیگی مورگن کی جگہ لی تھی جو اس کمپنی کے مالکوں میں سے ایک تھے جس کے پاس دونوں جہاج تھے مورگن اس سمائے بشو پر سب سے دھنی لوگوں میں سے ایک تھے اور ان کے پاس کافی شکتی تھی اس کے علاوہ وہ ٹائٹینک کی ایک ماتریاترہ پر انتیم منٹ میں اپس تھت نہیں تھے مورگن اور اس کا پورا پریوار جہاج پر کیوں نہیں پہنچے کیا اسے پتا تھا کی کیا ہونے والا ہے کیا اس نے اس کی یوجنا بنائی تھی کیا یہ ہتیا کی ساجش تھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دوبنے کا بیمہ دھن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ مورگن نے اپنے پرتیدونگیوں کو مارنے کے لیے ڈوبنے کی یوجنا بنائی تھی چیکب ایسٹو اسیڈور سٹروس اور بینجامن گگینہم جن میں سے سبھی جہاج پر مارے گئے تھے لیکن مورگن نے اسے پورا کرنے کی یوجنا کیسے بنائی نہ تو بیمہ سدھانت اور نہیں ہتیا سدھانت اسے دھیان میں رکھتا ہے اپنی یوجنا کی سفلتہ سنشت کرنے کے لیے مورگن کو اور کیا کرنے کی آبشتہ ہوگی پریابت لائف بوٹس کیوں نہیں تھی ہسٹری ڈاٹ کوم نوٹ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی ٹائٹینک کے ڈوبنے کا کارن کیا تھا اگر جہاج نے اپنے یاتریوں اور چالت دل کے لیے پریابت لائف بوٹس لے رکھی ہوتی تو شاید اتنی بڑی جان مال کی ہانی سے بچا جا سکتا تھا تو پھر اُبیر لیکجری لائنر میں کیبل بیس لائف بوٹکیوں تھے جو کی کانونی نینتم ہے جہاج کے مالکوں نے پچاس پرتیشت ادھک جیونرکشک نوکائے لے جانے کی سفارشوں کو نظرانداز کرنے کا نرنے کیوں لیا یدی دوبنا کیبل ایک بیما گھوڑالا تھا تو جیونرکشک نوکاؤں کی بناشکاری کمی کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے یہ ہتیا کی ساجیش سے ادھک میل کھاتا ہوا پرتیشت ہوتا ہے لیکن یہ جہاج کے مالکوں کی اور سے لاغت میں کٹوتی سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں ایسی اور ایک رومانچک کہانی کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی